اسلام علیکم موسمیاتی تناؤ موسمیاتی تبدیلی کے دوران اس پاورڈر کا استعمال نہائیت بہترین حکمت عملی ہے درد بہار سے راحت دلوانے انڈو میں زرہیزی بڑھانے زرہیز انڈو سے چوزو کا اچھا تناسب حاصل کرنے چھلکے میں مضبوطی لانے پیداواری صلاحیت بڑھانے تناؤ سے باہر نکالنے کے ساتھ ساتھ جانداروں کے اجسام سے زہریلے مواد کو باہر نکالنے چوزو اور بڑی عمر کے پرندوں کی اچھی جسمانی صحت کے سلسلے میں ایسپرسیم سی یا ملتا جلتا مرکب اچھا انتحاب ہے یہ نہ صرف طاقت کی فراہمی شرہ مواد میں کمی اور وینٹ پیسٹنگ جیسے مسائل کے حل کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ سی آر ڈی یعنی کرونک ریسپریٹری ڈیز آئی بی انفیکشیس پرونکائٹس آئی الٹی انفیکشیس لیرنجیو ٹریکائٹس انڈی نیو کیسل ڈیزیز یعنی رانی کھیت کی زد میں آنے والے جانداروں کے لیے بھی زبردست امیزہ ہے جاندار ایک دوسرے کو کٹنے لگیں یا آنتو کے مسائل کا سامنا ہو یا پھر میٹابولیزم اچھی طرح سے کام نہ کرے تو ایسیٹائل سیلی سیلی کیسڈ اور ویٹامن سی کا امیزہ شاندار نتائج دیتا ہے جانداروں کی تعداد کے حساب سے بڑی یا چھوٹی پیکنگ خریدیں اور ایک گرام تین لیٹر یا مسائل کی شدت کو دیکھتے ہوئے ایک گرام ایسپرسیم سی دو لیٹر تازہ ساف سترے پانی میں حل کر کے دن میں آٹھ گینٹے اور لگاتار پانچ دنوں تک استعمال کروائیں موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹھ گینٹوں کے پانی کے کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین یا چار حصے بنائیں پاورڈر کی رنگت اس طرح کی ہونی چاہیے دورانے خریداری تریح تنصیح بغور دیکھیں ایکسپائیڈ پاورڈر نہ خریدیں اور پیکنگ بلکل محفوظ ہونی چاہیے کھولی ہوئی پیکنگ نہ خریدیں سیمنز کمپنی کے تیار کردہ ایسپرسیم سی نامی پاورڈر میں ایسیٹائل سیلی سیلی کیسڈ اور وائٹمن سی موجود ہیں جو کہ سال کے کسی بھی موسم میں جانداروں کے لیے بھرپور نعمت ہیں جیسے جیسے موسمیاتی تناؤ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے برندوں کے لیے دباؤ کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا تناؤ یعنی سٹریس کی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے آپ نے اپنے قیمتی جانداروں کی مدد کرنی ہے دباؤ سے باہر نکلنے اور جسمانی درجہ حرارت نارمل کرنے کے سلسلے میں وائٹمن سی ایک اہم ترین وائٹمن ہے لہٰذا علم ہونا چاہیے ہمارے ارد گرد وائٹمن سی کے مختلف سستے ذرائے دستیاب ہوتے ہیں جنہیں پرندوں کو استبال کروا کے بھی وائٹمن سی کی کمی کو پورا کروا سکتے ہیں وائٹمن سی یعنی اسکاربی کیسد پانی میں حل پذیر انٹی آکسیڈنٹ مرکب ہے جو کہ پرندوں کے جسمانی خلیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھ کر مدعفتی نظام کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری لاتا ہے گرمیوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے باعث جاندار کم کھاتے ہیں جس سے اجسام میں غزائیت کی کمی کی وجہ سے پرندے کمزور ہونے لگتے ہیں اور پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے ایسے حالات میں وائٹمن سی ایک بہتری نعمت ہے اضافی درجہ حرارت کی وجہ سے نارم مادہ جوڑے بنانے میں کم دلچسپی لیتے ہیں جس سے ذرہیزی یعنی فرٹلیٹی اور ہیچبلٹی کے مثال سامنے آتے ہیں لہٰذا موسم گرمہ میں بھی انڈو سے چوزو کا اچھا تناسب لینے کے لیے وائٹمن سی کا وقت تن فوق تن استبال کروانا اچھی پلیسی ہے ہمارے پرندے بطور غزہ جو بھی کھاتے ہیں اسے طاقت میں انرجی میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے نارمل خوشگوار موسم میں یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی گرمی میں اضافہ ہونے لگے تو متاثرہ پرندوں کا میٹابولیزم یعنی غزہ کو طاقت میں تبدیل کرنے والا عمل اچھی طرح سے کام نہیں کرتا کیونکہ اب جسم میں نہ تو وہ ودودیں بھرپور مقدار میں تیار ہوتی ہیں جن کی مدد سے پرندے گرمی کے تنوے کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ ہی اچھی طرح سے انٹی بوڈیز بنتی ہیں تاکہ نڈھال جسم پہ حملہ کرنے والے جرسوموں کا حاتمہ کیا جا سکے اب ان تمام مسائل کا حال یہ ہے کہ گرمی کے شکار برڈز کو بغیر تحیر غزہ یا پانی میں یا قطروں کی صورت میں ویٹمن سیم ہویا کریں تاکہ میٹابولیزم بھی ٹھیک کام کرنے لگے ہارمونز یعنی غدودے بھی تیار ہوں اور جرسوموں کے حلاف لڑائی کرنے والے خولیوں کی تعداد بھی کام نہ ہو اس کے علاوہ سوکڑا کم کھانا پینا غزہ میں موجود غزائی اجزاء کو اچھی طرح سے حضم نہ کرنا دھانچے کی کمزوری اور جسم میں پھپوندی کی تعداد میں اضافہ بھی گرمی کے تناؤں کے باعث ہوگا اس لیے جسمانی خلیوں کو صحت مند رکھنے اچھی نوشنما اور موسم گرمہ میں بھی برڈز سے اچھی کارکردگی لینے کے لیے وائٹمن سی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ نے پاس لازمی دستیاب رکھیں اگر آپ وائٹمن سی کا یہ والا سورس استعمال کرتے ہیں تو اسے آپ ایک گرام دس لٹر پینے کے پانی میں روزانہ آٹھ گینٹو کے لیے اور لگاتار پانچ دنوں تک یوز کروائیے گا اور اگر آپ کے برڈز روزانہ ہاپتے ہیں تو روزانہ چھ گینٹے لگاتار سات دنوں تک استعمال کروائیں وائٹمن سی یعنی ایسکوربی کیسن آپ کو سپیکٹرابیٹ کے علاوہ دیگر دھیر ساری میڈیسن کمپنیز کے مختلف ناموں سے بھی قریبی ویٹنری کلینک سے مہیا ہو جاتا ہے گرمی کا تناؤں کم کرنے کے ساتھ ساتھ انڈو کی پیداوار چھلکے کے میار اور انڈو سے بچوں کے تناسب پہ بھی وائٹمن سی کا مصبت اثر ہے اور حاصل طور پہ ان بریڈرز کے لیے جن کے آپ موسمِ گرمہ میں بھی جوڑے لگواتے ہیں تاکہ ان کے ذرہیز انڈو کی ذرہیزی متاثر نہ ہو وائٹمن سی کی فراہمی کے سلسلے میں آپ ان ٹیبلٹس کو بھی استعمال میں لاسکتے ہیں سیکون ٹیبلٹس کو چیکنز یا دیگر پولٹری برڈز کے لیے بطور سپلیمنٹ استعمال کروانے کا طریقہ کار بہور سمجھ لیں حالانکہ یہ والی ٹیبلٹس چیوے بل ہیں انہیں چبا کر جزوے بدن بنایا جا سکتا ہے لیکن پولٹری برڈز کے لیے یہ والا طریقہ موضوع ہے ساف پلاسٹک کا برطل لیں اس میں آدھا لیٹر تازہ پانی بھریں اب اس آدھا لیٹر پانی میں ایک ٹیبلٹس سیکون پانچ سو میلی گرام شامل کریں مکمل حلپ زیری کے لیے پانی اور سیکون ٹیبلٹ کا یہ امیزہ کچھ دیر کے لیے چند منٹوں کے لیے الہدہ جگہ پہ پڑا رہنے دیں اب اسے جانداروں کے لیے ایک دو کے تناسب سے استعمال کروائیں یعنی ایک سیسی یہ والا امیزہ دو لیٹر تازہ ساف سترے پانی میں مطلب اگر چکنز چھ گھنٹوں میں ایک لیٹر پانی پییں گے تو اس ایک لیٹر پانی میں اس محلول میں سے ایک سیسی سرنج میں بھر کر اس دوسرے برتن میں موجود ایک لیٹر پانی میں ڈالیں اور لگاتار پانچ دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیں جانداروں کے اجزام میں ویٹمن سی کی کمی کو پورا کروانے کی سلسلے میں سیکون ٹیبلٹ کا استعمال کروانا بھی اچھی حکمت عملی ہے سیکون ٹیبلٹ ایبٹ کمپنی کا پرڈکٹ ہے ان ٹیبلٹ میں ویٹمن سی اسکوربیک ایسڈ اور سوڈیم اسکوربیٹ حالتوں میں موجود ہے تجویز کردہ مقدار اور محسوس دورانیا سے استعمال کروانے پہ سیکون ٹیبلٹ کے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں جبکہ انہیں اوڑڈوز یعنی مکرہ حد سے زیادہ مقدار میں استعمال کروانے سے جانداروں میں سنگین قسم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دکھائی دیتے ہیں یہ ٹیبلٹ یعنی سیکون ٹیبلٹ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ جانداروں کے اجزام میں فری ریڈیکلز نہیں بننے دیتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیکنز قیمتی پرندے بہت سے انفیکشنز امراض اور موسم گرمہ میں ممکنہ مسائل سے محفوظ رہتے ہیں سیکون ٹیبلٹ میں موجود ویٹیمن سی چیکنز کے ایمیون سسٹم مدافتی نظام یعنی مختلف جرسوموں سے تحفظ فراہم کرنے والے سسٹم کو مزید طاقتور بنانے میں معاملات کرتا ہے ویٹیمن سی جسم میں خون میں موجود سفید خلیوں کی جرسوموں خلاف لڑائی میں بھی مدد کرتا ہے خون کی نالیوں کی مضبوطی میں بھی ویٹیمن سی کا مصبت کردار ہے جو روم درد کی صورت میں بھی سیکون ٹیبلٹ پرندوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں جسم میں آئرن کو حضم کروانے خون کے سرخ خلیوں کی مقدار میں اضافہ کروانے اور انیمیا یعنی خون کی کمی سوکڑا جسمانی کمزوری سے بچانے کے لیے بھی سیکون ٹیبلٹ چانداروں کو دے سکتے ہیں نزلہ زکام کی شکایت ہو تو تب بھی ویٹیمن سی کا استعمال اچھی تدبیر ہے شدید گرمی میں اس طرح کی کیفیت میں مبتلا چیکنز کو فل فور ویٹیمن سی افراہم کریں سیکون ٹیبلٹ کے علاوہ آپ پرندوں کو سیکون ٹراب کی شکل میں بھی ویٹیمن سی دے سکتے ہیں متاسرہ پرندے کا اوس جسمانی وزن ایک کلو گرام ایک کیجی سے کم ہو تو ایک کترہ اور اگر اوس جسمانی وزن ایک کیجی سے زائد ہو تو دن میں دو کترے لگاتار چار دنوں تک استعمال کروائیں گرمیوں میں پرندوں کے اجسام میں ویٹیمن سی کا موجود رہنا انہیں موسم گرمہ کے تناؤں کا مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ مہنگے تیار شدہ ویٹیمن سی ہریدیں آپ پرندوں کو گھرے لپ مانے پہ بھی ویٹیمن سی کے سستے ذرائم ہوئیا کر کے انہیں گرم موسم میں صحت مند رکھ سکتے ہیں اسی سلسلے میں گھروں میں رکھے چند برڈز کے لیے ویٹیمن سی کے چار آسانی سے دستیاب ہونے والے فوڈ شیئر کیا جا رہے ہیں تاکہ نہ تو برڈز گرمی کے تناؤں کی وجہ سے دباؤ کی کیفیت میں مبتلا ہوں اور نہ ہی ان کی جسمانی صحت متاثر ہو باندھ گوبی ٹماتر لیمون یا پالک میں سے کسی ایک کو بھی دن کے گرم تری نوکات میں پرندو کے لیے بہتر غزہ استعمال کروانا اس لیے بہترین حکمت عملی ہے کیونکہ بغیر اضافی حرچہ کیے موسم کی مطابقت سے یہ کھانے کی اشیاء ہمارے چیکنز کے مدافتی نظام کو کمزور نہیں ہونے دیتی جیسے ہی ٹمپریچر میں اضافہ ہونے لگے باندھ گوبی ٹماتر یا پالک بیس منٹس کے لیے اپنے برڈز کے سامنے رکھیں یا پھر ایک لیٹر پانی میں آدھا لیمن نچوڑ کر اپنے فلاک کو پینے کے لیے دیں حالانکہ برڈز اپنے اجسام میں بھی ویٹامن سی کی تیاری کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خود ہی تیار کر کے استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تیار شدہ غزہ میں بھی ویٹامن سی کی مناسب مقدار جتنی برڈز کو ان کی عمر کے مطابق چاہیے وہ شامل کی جاتی ہے لیکن اکثر و بیشتر گرمیوں میں کم غزہ کھانے اور موسمی تناؤں کے باعث نہ تو جسم میں اچھی طرح سے ویٹامن سی کی تیاری ہوتی ہے اور نہ ہی غزہ سے بھرپور مقدار میں ویٹامن سی کو استعمال کر پاتے ہیں اس طرح کے حالات میں ویٹامن سی کے بیرونی ذرائے ہمارے پرندو کی اچھی کرکردگی میں اہم کردار دا کرتے ہیں وہ چاہے بازار سے پیکنگ کی صورت میں خرید دیں یا قدرتی ذرائے کو بروئی کار لائیں پانی میں شامل کر کے دیں ہوراک میں دیں یا الگ سے سامنے رکھیں لیکن ویٹامن سی کی فراہمی لازم ہے حاصل طور پر تب جب آپ کسی منظم طریقہ کار سے برڈز کی نگے داشت نہ کر رہے ہوں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ